اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستوں آج کی سٹوری ایک خروش کی ہے اس کی یہ خاصیت تھی کہ وہ جب بھی ناشتا تھا خارش آ جاتی تھی بارش کھانوالوں کو جب بھی بارش کی ضرورت آتی وہ خروش کے پاس جاتے اس کو کہتے کہ وہ ناشتا اور خارش ہو جاتی تھی ایک دفعہ اس گاؤں میں دو تین ہو گئے ہوئے تھے ان کو پتہ چلا کہ اس گاؤں میں ایک رویش ہے اور وہ جب بھی ناشتا ہے بارش ہو جاتی ہے انہوں نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہوتی کہ وہ رویش ناشے اور بارش ہو جائے ان کا وہ سارے اس رویش کے پاس گئے سارے کھانوالے لوگ تھے اور وہ جو لوگ دوسرے کھانو سے آئے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ ہم بھی ناشتے ہیں اگر ایسی بات ہے تو ہمارے ناشتے سے بھی پارش آئے گی ان میں سے ایک آگے بڑھا اس نے ناشتا شروع کیا آدھا گھنٹہ ناشتا رہا لیکن پارش نہ ہوئی اس کا دوسرا ساتھی آیا اس نے بھی ناشتا شروع کیا ایک گھنٹہ ناشتا رہا اور وہ بھی تھک کر بیٹھ گیا پھر اس درویش کی باری آئی درویش نے ناشتا شروع کیا ایک گھنٹہ ہو گیا بارش نہیں ہوئی دو گھنٹے تین گھنٹے چار گھنٹے گزر گئے بارش نہیں آئی سارے گھنوالے پریشان اس بار عجیب ہو رہا ہے کہ درویش ناشتا رہا اور بارش نہیں ہو رہی شام ہو گئی پھر بھی بارش نہ ہوئی درویش ناشتا رہا اسی طرح جب بہت دیر ہو گئے ہشہ ہونے والی تھی تو آسمان پر وعدہ لائے اور بہت زور کی بارش ہونے لگی سارے گھنوالے حران ہو گئے کہ عجیب بات ہے اتنی اچانک اتنی زوردار بارش انہوں نے رویش سے پوچھا کہ آخر اس کی حجہ کیا ہے کہ ہم بھی ناچے بارش نہیں آئی لیکن آپ نے جب ناچنا شروع کیا تو اتنی دیر ناچتے رہے آخر بارش ہو کری رہی تو اس نے کہا جب میں ناچتا ہوں تو دو اصول ذہن میں رکھتا ہوں یہ دو اصول بڑے کام کے ہیں کہ ایک یہ کہ جب میں ناچوں گا تو بارش کو ہونا ہی پڑے گا کہ جب میں ناچوں گا بارش کو ہونا ہی پڑے گا اور دوسرا یہ کہ میں اس وقت تک ناچتا رہوں گا جب تک بارش ہی ہوتی تو دوستوں اس زمین میں کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ اس زمین میں ہر جگہ خزانہ چھپا ہے تم جہاں سے بھی کھود لو خزانہ تمہیں ملے گا لیکن اس شرط کے ساتھ یقین کی شرط کے ساتھ اگر زمین کو کھودو گے تو تمہیں وہ خزانہ ضرور ملے گا تو آج ہمارے آس پاس یہ سارا خزانہ چھپا ہے لیکن ہم کنارے پہ بیٹھ کے کاش اگر مگر کر رہے ہیں ارے سامنے آئیں کام ان دوار اگر ڈوب گئے پھر بھی تاریخ بن جائیں گے نکل گئے پھر بھی تاریخ بن جائیں گے میں نے کل بھی کہا تھا کہ آسمان یہ فضائیں یہ ہر چیز آپ کی اڑان کے لئے بیتاب ہے آپ اڑے تو سینا اڑان تو بریں پھر دیکھیں کیسی کامیابیاں ملتی ہیں خود کو ڈھونڈیئے سب سے پہلے خود چھناسی کے سفر پہ نکلئے یہ ایسا سفر ہے جب آپ خود سے سوال کرنے لگ جائیں گے تو پھر اس کا جو جواب ملے گا پھر آپ ایسی منزل کے مسافر بن جائیں گے جس کا اختتام نہیں ہوگا خود کو ڈھونڈیئے خود کوئی محسوس کیا کریں رون کے خود سے بھی ہوا کرتی ہیں شکریہ